بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستو آج کل مصنوعی ناخنوں کی بجائے قدرتی ناخنوں پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور چھوٹے ناخن رکھنے کا فیشن زور پکڑ رہا ہے اور اسلام کا حکم اور فطری طریقہ بھی یہی ہے لہٰذا آج کس ویڈیو میں ناخن کاٹنے کا ایک خاص طریقہ بتاؤں گا اس عمل سے آپ کی مشکلات سے بھری زندگی خوشحال ہو جائے گی جمعہ کے دن صرف ایک انگلی کا ناخن کاٹ کر ایک خاص دعا پڑنی ہے بس پھر جو بات بھی مو سے نکالیں گے وہ اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوگی بلکہ اس عمل کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ناخن پھینکنے سے گناہ ہوتا ہے اور دفنانے سے ثواب ملتا ہے یا یہ کہ کیا رات کے وقت ناخن نہیں کاٹنے چاہیے ناخن اور بال کس جگہ پھینکنے چاہیے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ناخن کاٹنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے پیارے دوستو اور بہنوں اگر ناخنوں کی مناسب تراش خراش کی جائے تو بے حد اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ ناخنوں پر مہنڈی لگانے سے ان کی چمک دمک اور صحت بھی باقی رہتی ہے اور یہ ناخن پالش کا بہترین متبادل بھی ہے جس کا کوئی مزر اثر نہیں دوستو ناخن تراشنے کے لیے کوئی خاص دن کوئی خاص وقت اور کوئی مخصوص طریقہ مروی نہیں ہے جب چاہے جس دن چاہے اور جس انگلی سے چاہے شروع کر سکتے ہیں البتہ بعض فقہ کے نزدیک جمعہ کے دن کٹنے کو مستحب قرار دیا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ناخن کٹ کر بھینک دینے میں کوئی حرج نہیں البتہ گندگی میں ڈال دینا کراہت و گناہ کا باعث ہے خاص کر بیت الخلا یعنی بات روم میں یا گندی جگہ میں ڈالنا مکروح ہے بعض اہلِ علم نے لکھا ہے کہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے ناخنوں کو دفن کر دینا بہتر ہے اور دوستو اور بہنوں رات کے وقت ناخن کٹنا بلکل درست ہے اور انسانی ناخن دفن کر دینے چاہیے یا ایسی جگہ مٹی میں ڈال دیے جائیں جہاں گندگی اور ناپاکی نہ ہو ناظرین اکرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں جو ہفتے کے دن ناخن ترشوائے اس سے بیماری نکل جائے گی شفا داخل ہوگی اور جو اتوار کے دن ترشوائے اس سے فاکہ دور ہوگا اور تونگری آئے گی اور جو پیر کے دن ترشوائے اس سے جنون جائے گا اور صحت آئے گی اور جو منگل کے دن ناخن ترشوائے اس سے مرض جائے گا اور شفا آئے گی جو بدھ کے دن ترشوائے اس سے وسا وس اور خوف نکلے گا اور امن و شفا آئے گی اور جو جمعہ رات کے دن ترشوائے اس سے جزام جائے گا اور آفیت آئے گی اور جو جمعہ کے دن ترشوائے رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے یہ بات الموضوعات ابن جوزی میں درج ہے اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جس دن بھی ناخن کاتیں خیر کا باعث ہے ناظرین اکرام یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ناخن کاتنے کا کوئی طریقہ سنت میں ثابت نہیں ہے البتہ مستحب یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن کاتے جائیں پھر بائیں ہاتھ کے اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرنا چاہیے بلکہ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کے مکمل ناخن پہلے کاتنے چاہیے پھر بائیں ہاتھ کے مکمل ناخن کاتنے چاہیے لہذا ناظرین اکرام اب جمعہ کے دن ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کات کر جمع کر لیں سارے ناخنوں کو کسی سفید ٹشو یا سفید کاغذ میں جمع کر کے لپیٹ لیں اور پھر یہ عمل کریں کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چھپن کے آخر کے الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے اس آیت کے آخر کے یہ الفاظ ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُونَ اس آیت ایک سو چھپن کی ایک تسبیح پڑھ لیں یعنی ایک سو ایک مرتبہ ناخنوں پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُونَ پڑھ لیں اول و آخر تین تین بار درور شریف کے ساتھ پڑھیں تو وہ نیت دل میں رکھ کر یہ عمل کر لیں یہ عمل کرنے کے بعد ناخنوں پر پھونک لیں اور ان ناخنوں کو ایسی جگہ دفنا دیں جہاں پر کسی انسان کا پاؤں نہ آئے آپ انہیں گھر کے گملوں میں بھی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن ہی کرنا ہے اور ہر مرتبہ ناخن کاٹنے ہوں گے اور جتنے جمعہ تک کریں گے اتنا ہی اچھا ہے بلکہ اس عمل کے بعد انگلی سے یعنی کسی بوتل میں اگر سرسوں کا تیل ہے تو صرف انگلی ڈبو کر اسی ترتیب سے جس طرح آپ نے ناخن کاٹے ہیں اسی ترتیب سے ناخنوں کے اوپر ہلکا سا تیل لگا لیں اور اسی طرح پھر پاؤں کے اوپر بھی پہلے دائیں پاؤں کی انگلیوں پر پھر بائیں پاؤں کی انگلیوں پر تیل لگا لیں اس کے اتنے زبردست فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی نظر کے اندر اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے اگر نظر کمزور ہو گئی ہے تو اور مزید کمزور نہیں ہوگی وہیں رک جائے گے آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ناخنوں کے اوپر تیل لگانا اتنا فائدہ مند ہے ہفتے میں ایک تفعہ کاٹنے ہیں افضل دن جمعت المبارک کا دن ہے جمعے کے دن سنت طریقہ یہ ہے کہ ناخن بھی کاٹیں حجامت بھی بنائیں اور جمعہ کی نماز کی تیاری بھی کریں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین اسلام پاک صاف رہنے کی ترغیب دیتا ہے اور اسی لیے ہر وہ چیز جو انسانی صحت کے لیے موزر ہے اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے یہی دین فطرت کا تقاضہ ہے ناخن کاٹنا بھی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے اس لیے اس کو امور فطرت میں شمار کیا گیا ہے اور سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ بتلایا گیا ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ناخن اور لبوں کے بال ہر جمعہ کو ترشواتے تھے زیر ناف بال بیس دن میں صاف کرتے تھے اور بغل کے بال چالیس دن میں صاف کراتے تھے ویڈیو کے آخر میں آپ سب بہن بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ پاک صاف رہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اپنا دوست بنا کر رکھتا ہے لہٰذا اپنے ناخن جمعہ کے دن لازمی کاٹا کریں امید کرتا ہوں دوست اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوز خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ